جپان سے خبر شامل کردے ہیں جپان میں ہونے والے ایوانے ذریعہ الیکشن میں کوئی بھی جماعت واضح اکسیت حاصل نہ کر سکی عالمی خبر اصحادہ دارے کے مطابق جپان کے حالیاں انتخابی نتائج کو گزرستا ایک دہائی کے دوران سامنے آنے والا بہترین نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے یہ قبل ازوج انتخاب پڑیرو اشیپیا نے وزیراعظم کے عدے کا علف اٹھانے سے پہلے کروائے جس میں حکمران جماعت لیبرل ڈیموکریٹ پارٹی کا پارلیمانی اتحاد اکسیت حاصل نہ کر پیا حکمران جماعت کے پارلیمانی اتحاد میں چار سو پینسٹھ میں سے دو سو پندرہ نشیطوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ حکومت بنانے کے لیے تین سو تیتیس نشیطیں درکار ہوتی ہیں اپوزیشن کو ایک سو اٹالیس ٹیٹیں ملیں سن دو ہزار نو کے بعد پہلی بار پارلیمانی اکسیت سے محرومی کے باوجود شگیرو اشیبہ نے وزیراعظم کے عوضے پر رہنے کے عظم کا اظہار کیا حیران کون نتائج سامنے آنے کے بعد اپنی پہلی تقریب میں انہوں نے کہا کہ ووٹرز نے ہمارے خلاف ایک سخت فیصلہ دیا ہے جسے ہمیں آجیزی کے ساتھ قبول کرنا ہوگا جوانی میڈیا نے انتخابات سے پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ اگر حکمران جماعت پارلیمانی اکسیت کھو دیتی ہے تو شگیرو اشیبہ شکست کی دمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عوضے سے بکدوش ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شگیرو اشیبہ جپان کے سب سے کم مدل تک رہنے والے وزیراعظم بن جائیں گے واضح رہے کہ جپان کے ثابت وزیراعظم کومیو کشیدہ نے اپنے عوضے سے مصطفی ہو کر آئندہ الیکشن نال ورنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد حکمران جماعت نے شگیرو اشیبہ کو منتخب کیا جنہوں نے حلف اٹھانے سے قبل ہی نے الیکشن کا اعلان کر دیا